بھرتی جنتہ پارٹی حملہ بر ہے اے بی بی پی کے نیتہ اور کارکرتہ لگاتا سرکار پر سوال کھڑے کر رہے ہیں بھرتی جنتہ پارٹی اس کے پہلے بھی لف جہاد کے معاملے کو لے کر سوال پوچھتی رہی ہے اور اب کیونکہ کرناٹک میں کانگریس کی سرکار ہے ایسے میں اب یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ کانگریس کی سرکار رہتے ہوئے اس طرح کے معاملہ جبکہ کانگریس سے ہی جڑا ہوا شخص ہے جس کی بیٹی پر حملہ کیا گیا پریوار کا یہ کہنا ہے ان کے پیتا جی نے جو بات کی ہے میڈیا سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بیٹی ہر روز کی طرح کالج گئی تھی صبح آٹھ بجے اور وہاں پر وہ لڑکا اسے پروپوس کرتا ہے لڑکی جب منع کر دیتی ہے وہ صاف کہتی ہے کہ ہمارا دھرم الگ ہے ہماری جاتی الگ ہے ہم ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں جس پر لڑکا وہ ناراض ہو جاتا ہے اس پر چاکو سے پانچ سے چھ بار حملہ کیا جاتا ہے اور پریوار کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پہلے بھی یہ لڑکا اسے پریشان کرتا رہا ہے لڑکی جس کے عمر 23 سال بتائی جا رہی ہے وہ غبلی میں ہی کالیج میں ایم سی اے کی چھاترہ تھی اور یہ لڑکا ایم سی اے ڈراؤپ آؤٹ تھا یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ لگاتار اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ آگی جائے اس کے ساتھ ریلیشن میں آئے اس کے ساتھ شادی کرے لیکن لڑکی نے صاف منا کر دیا جس بات سے لڑکا ناراض تھا اور اس نے کالیج کیمپس میں ہی چاکو لاکر لڑکی پر پاس سے چھ بار حملہ کیا اب پریوار کی لوگ مکہ منتری سے کانگریس سے نیائی کی گوہار لگا رہے ہیں حالکہ کرناٹا کے مکہ منتری صدہ رمائیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کے پریوار کے ساتھ سہانبوتی ہے اور اس پورے معاملے میں جو ضروری قدم ہوں گے بلکل بلکل سہانبوتی ہے لیکن نیای کہاں ہے اس بات کا انتظار فلال کیا جا رہا ہے اے بی بی پی اور بی جے پی حملہ برہا ہے آپ بہت بہت شکریہ آپ کا جانکالی کے لیے ادھر کانگریس نے تاکی بیٹی کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا واردات کا سی سی ٹی بھی فٹیج بھی سامنے آیا جس میں لڑکی کی پورو کلاس میٹ شریر پر ساتھ وار کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپی پرپوزل تھکرانے سے ناراض تھا بی جے پی نے گھٹنا کی پیچھے لف جہاد کا آنگل بتایا ہے کرناٹک میں لف جہاد چھاترہ کا انکار کیے چاکو سے ساتھ وار ہیوانیت کی حد پار یہ تصویریں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں یہ تصویریں آپ کو سوچنے پر مجبور کر سکتی ہیں کہ آخر کیسے ایک شخص اتنا ہیوان بن گیا کہ ایک چھاترہ کو چاکو سے گود کر بیرہمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا مرتک کالیج کی چھاترہ نیہا ہرمیٹ تھی جسے آروپی فیاض نے چاکو سے کئی وار کر اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا کیونکہ اس نے فیاض کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھا نیہا کے انکار سے فیاض آگ ببولا ہو گیا اس نے نیہا کو موت کے گھاٹ اتار دیا آروپی فیاض پہلے نیہا سے ملنے آیا کچھ دیر اس نے نیہا سے بات کی فیاض نے نیہا کو پرپوز کیا نیہا نے فیاض کا آفر ٹھکرا دیا جس کے بعد آگ ببولا فیاض نے نیہا پر چاکو سے حملہ کر دیا فیاض نے نیہا پر چاکو سے لگاتار سات بار حملہ کیا وہی نیہا کی موت کے بعد ایک بار پھر سے کرناٹک میں لف جہاد کا مددہ گرمانے لگا ہے اے بی وی پی نے نیہا کی ہتیا کے ویرود میں جم کر ویرود اپردرشن کیا اور ماملے میں سخت کارروائی کی مانگ کی اے بی وی پی کا آروپ ہے کہ کرناٹک سرکار لف جہاد جیسے مطلے پر روک تھام میں فیل ثابت ہوئی ہے تو وہی مکہ منتری سدھا رمیہ ماملے میں سخت کارروائی کی بات کہہ رہے ہیں ایک طرف مکہ منتری سدھا رمیہ ماملے میں سخت کارروائی کی بات کہہ رہے ہیں تو وہی دوسری طرف ان کی پولس ماملے میں لیپا پوتی کرتی نظر آ رہی ہے پولس ماملے میں لف جہاد کے اینگل کے بجائے نیہا اور اس کے ہتیا کے آروپی کے بیچ سمبند نکالنے میں جھٹی ہے بہرحال حبلی کے کالج کی یہ تصویریں ڈرانے والی ہیں جس طرح سے فیاض نام کیس درندے نے بے دردی سے نیہا کو موت کے گھاٹ اتار دیا وہ سوال کھڑے کرتا ہے اور سوال یہ کہ کیا کرناٹک لف جہاد کے بھور میں پھستا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ ریپبلک بھارت آج پردھان منتری نرین موڈی ہراشتہ اور کرناٹک میں بھریں گے ہنکار پیام نام دیڑ اور پربھنی میں جن سبھا کو کریں گے سمبودھ جن سبھا کو سمبودھت کریں گے بیجے پی پرتیاشی دامودر اگروال کی سمرتھن میں ریلی کریں گے یوپی کے مطرہ میں بھی امیشہ بیجے پی امیدوار ہی مامالی کی سمرتھن میں ووٹ مانگیں گے یوپی کے موکی منتری ہوگی آدھی تناغ راجستھان کی بھیلوڑا جن سبھا کو کریں گے سمبودھت شام چھے بجے جن سبھا میں روڈ شو بھی کریں گے ملے شراب نیتی خوچالا مامنے میں آج آپ نیتہ منیش سودیا کی انترم زمانت پر سنوائی ہوگی سپریم کورٹ سے زمانت یا جگہ خارج ہونے کے بعد دوسری بار نیچلی عدالت میں زمانت یا جگہ داخل پنجاب کی سنگروڑ جیل میں قیدیوں کی دو گھٹو میں جان لیوہ بھیڈند ہوئی حملے میں دو قیدیوں کی موت ہو گئی دو قیدی خائل یوپی کے نوائیڈا میں پولیس نے اوید ہتھیار فیکٹری کا پردہ فاش کیا اوید ہتھیاروں کے ساتھ دو آروپی بھی گرفتار ممبئی ائرپورٹ سے قریب دس کلو سونا زبط پولیس نے آٹھ آروپیوں کو کیا گرفتار برامت سونے کی قیمت قریب چھے کروڑ روپے یوپی کے امبیڈکر نگر میں پولیس نے دہیج ہتھیا کی آروپے پانچ آروپیوں کو گرفتار کیایا دہیج کی ہتھیا کی آروپی ساتھ سسور پتھی اور دیور گرفتار یوپی کے شہ جاپور میں سیکڑوں اکڑ پسل جلکر خاک ہو گئی ہائی ٹینشن لائن سے نکلی چنگاری سے آگ لگی یوپی کے بہرائیج میں میڈیا کی سکول میں اینٹری سے روکنے کے لیے پرنسپل نے جاری گیا تکلک کی فرمان بیسک چکشہ نے شروع کی کاروائی یوپی کے بتائیوں میں پولیس نے آبایاد اسلاح فیکٹری کا بندہ پور کیا فیکٹری میں کام کر رہے دو آروپیوں کو بھی پولیس نے گرفتار کیا مدیبہ ڈیش کی گناہ میں بندھک بنا کر یورتی کے ساتھ کی گئی بربرتہ آروپی یوک نے بیلٹ اور پائپ سے یورتی کے ساتھ مارک پیڑ کی یورتی نے آروپی یوک پر ہوت پر فیوک کوئی چپکانے کا بھی آروپ لگایا آپ دیکھ رہے ریپابلک بھارت میں ہوں آپ کے ساتھ تھنجلی راجہ ہوتا اور اس بلٹین میں میرے ساتھ میری سہیوں کی سجاتا بھی ہوں گی اور ریپورٹر دھماکہ میں آپ کا سواگت ہے اور سب سے پہلے بڑی خبر سے اس بلٹین کی شروعات کرتے ہیں جہاں پنجاب کے سنگرور جیل میں دو قیدیوں کی گھائیل پریشیاسن جھٹا ہوا ہے اچانک یہ ماملہ سامنا ہے کہ پنجاب کے سنگرور جیل میں قیدیوں کے دو گھٹوں کے بیچ جان لیوا بھیڑانت ہوئی ہے اور اس کے بعد دو قیدیوں کی موت بھی ہو گئی ہے جس میں ایک ہی دو قیدی گھائل بتایا جارہے ہیں اور اس گھٹنا کے بعد سے پورا جیل پریشاسن صدبے میں آ گیا ہے کہ کس طرح سے دو قیدیوں کے بیچ دو قیدیوں کی گھٹوں کے بیچ اس طرح کی جھڑپ کی خبر سامنے آئی ہے اور جاج پرتال فیلحال جاری ہے فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں پورے جیل پریشاسن میں ہڑکم مجھ گیا ہے اور کس قدر قیدیوں میں جو جھڑپ ہوئی ہو اس کے بعد دو قیدیوں کی موت کی خبر سامنے آتی ہے وہیں دو قیدی غائل بتائی جانے ہیں جدلی کے سی امروین کیجریوال کی ڈائٹ پر ہنگامہ بچا ہوا ہے اسے لے کر آنبادوی پارٹی نے ایڈی جیل اور ایل جی دفتر کے ادھیاریوں کے ساتھ ہی بیجے پی کے خلاف بھی مورچہ کھول دیا ہے آنبادوی پارٹی نے کیجریوال کی خلاف ساجش کا روپ لگایا ہے کیا ہے یہ پورا ماملہ اس کار سپورٹ میں آپ کو بستار سے بتاتے ہیں کیا یہ ایک سازش ہو رہی ہے اروند کیجریوال کی جان پر حملہ کرنے کے لیے سیت میں بھی شوگر لیول میں بھی گھٹالہ کرنا ہے تاکہ وہ جیل سے باہر آپ پسکیں دلی سیم اروند کیجریوال تھی ہار جیل میں ہیں تو وہی چناؤوی موسم میں آم آدمی پارٹی کو کیجریوال کی کمی کھل رہی ہے کیونکہ چناؤ پرچار کے لیے وہی سٹار چہرے ہیں لیکن مجبوری ایسی ہے کہ کانونی داؤں پیج کے آگے نہ اروند کیجریوال کچھ کر پا رہے ہیں نہ ہی آم آدمی پارٹی کے دوسرے بڑے نیتا یہ ضرور ہے کہ کیجریوال جیل کی سلاکھوں سے جلد سے جلد باہر آنا چاہتے ہیں کیا کیجریوال اپنی صحت بگاڑ رہے ہیں کیا جانبوچ کر ڈائٹ چارٹ سے ہٹ کر ڈائٹ لے رہے ہیں یہ سوال اس لیے ہے کہ کیجریوال ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے شکار ہیں اور جیل میں ان کے کھانے پینے کا ڈائٹ چارٹ بلکل الگ ہے لیکن ایڈی کا آروپ ہے کہ کیجریوال اپنی صحت کو لے کر سجگ نہیں ہے اب ایڈی کا آروپ دیکھئے ایڈی کہہ رہی ہے کہ کیجریوال گھر کی بنی آلو پوری کھاتے ہیں جیل میں کیجریوال آم بھی کھاتے ہیں جیل میں کیجریوال مٹھائیاں کھاتے ہیں اور ڈاکٹر سے رائے نہیں لیتے کوٹ کے سامنے کے جیوال کا ڈائٹ چارٹ رکھا گیا ڈائٹ چارٹ میں آم اور مٹھائیاں تھیں ادھر ایڈی کے دابوں کو اروپ دیکھے جیوال کے وکیل نے پوری طرح سے خالج کر دیا اور کہا کہ وہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ڈائٹ ہی لے رہے ہیں کیجریوال کے کھانے پر سیاست گرب ہے ڈلی کے منتری آتشین آروپ لگایا ہے کہ یہ سب گھر کا کھانا روکنے کی ساجش ہے آتشین نے یہ بھی کہا کہ جیل میں بند کیجریوال کی جان کو خطرہ ہے ایک بار ارون کیجریوال جی کو گھر کا کھانا رک گیا اس کے بعد ان کو تہاڑ جیل کے اندر کب کھلایا جا رہا ہے کیا کھلایا جا رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا یہ ایک ساجش ہو رہی ہے ارون کیجریوال کی جان پر حملہ کرنے کے لیے کہ جھوٹ بول کر افوا پھیلا کر ارون کی موسیقی